بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین آپوزیشن جماعت حکومت کے خلاف تحریک کے لیے میدان میں آگئی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کل سے ایک ٹرین مارچ جو ہے وہ شروع کرنے جا رہی ہے بھٹو صاحب کی برسی کے لیے لڑکانا روانہ ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کے خلاف ان کی پالیسیز کے خلاف ہے جس میں ٹیکسز کا ذکر بھی کرتی ہے پیپلز پارٹی مہنگائی کا ذکر بھی کرتی ہے عوام کے لیے جو مشکلات وہ کہتے ہیں کہ نئی حکومت نے کھڑی کی ہیں اس کے خلاف بھی ہے لیکن آج وزیراعظم عمران خان جب صحافیوں سے ملے آج ان کے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے صرف اور صرف یہ اپنے مقدمات سے تنگ آ کر یہ اپوزیشن جو ہے وہ اکٹھی بھی ہو رہی ہے اور ان کو لانگ مارچ بھی یاد آ رہا ہے یہ بھی کہا وزیراعظم عمران خان نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہ جالی اکاؤنٹ سے اربو روپے اربو ڈالرز کی جو منی لانڈرنگ ہے وہ کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے پھر نواز شیف صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم کس قانون کے تحت ان کو باہر بھیجوا دیں ایسا کوئی قانون نہیں ہے وہ عدالت سے سزا یافتہ ہیں کل نواز شیف صاحب کی ہیرنگ بھی ہے ان کے کیس کی سپریم کورٹ کے اندر اور پی ایم ایل این کے حوالے سے جو خبریں ہیں کیا واقعی پاکستان مسمنگ نواز بھی پیپلز پارٹی کے سٹرین مارچ میں یا یہ جو اپوزیشن کی طرف سے ایک تحریک شروع ہو رہی ہے اس میں حصہ بننے جا رہی ہے پاکستان مسمنگ نواز کے لوگ جو ہیں وہ نواز شریف رہائی تحریک کی بات بھی کر رہے ہیں تو یہ تحریک کیا ہے اس پر بھی آج بات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو آج سی ایم سن مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پیش بھی ہوئے ناب میں ایک تو پیپلز پارٹی کے شکایت ہے کہ یہ کراچی سے راولپنڈی کیوں منتقل کیا گیا دوسرا جو آج معاملہ تھا جو شگر ملو کے حوالے سے ان سے سوال جواب ہوئے کہ تھٹھا اور دادو شگر مل سے متعلق ریکارڈ جو ہے وہ ان سے مانگا گیا تھا پانچ شکنی تحقیقاتی کمیٹی ہے انہوں نے اس پر بات کی اور تھٹھا شگر ملز جو ہیں وہ اومنی گروپ کو آنے پونے دامو کیوں فروخت کی گئی یہ سوال بھی اٹھایا گیا ان تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے میرے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیز میں موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے راہنما فیصل کریم کنڈی صاحب بہت شکرا آپ کی تشریف آوری کا شوکت یوسف زئیس صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سبائی وزیر کے پی کے سینے راہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور آنا محمد عوضل صاحب سینے راہنما ہے پاکستان مسلم نواز کے ہمیں فیصلہ بات سے جوئنگ کریں کنڈی صاحب سٹارٹ ویڈیو سب سے پہلے تو یہ ٹرین مارچ کیوں کر رہے ہیں مقصد کیا ہے اس کا ایک تو چلیں سامن میں آتا ہے بھٹو صاحب کی برسی کے لیے جانا ہی جانا ہے لیکن یہ جو حکومت کے خلاف ہے وہ کس چیز پر ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ساتھ دیکھیں یہ ٹرین مارچ بیسیکل نہیں ہے یہ کاراوان بھٹو کا نام دیا ہے لیکن یہاں پر حکومت کے ہمارے گوشنوں مائدے اور جو منسٹرز ہیں اس کو ٹرین مارچ دے رہے ہیں کوئی ایسی ایجیٹیشن کی تحریک نہیں ہے چیئرمن بلاول صاحب جائے ہیں وہ کراچی سے لڑکانا جا رہے ہیں ٹرین کی ذریعے راستے میں سٹاپس ہوں گی وہاں پر وہ اگر پارٹی کا لکھو نکٹ ہوں گی وہاں پر وہ خطاب ہی اور سیاسدلان جب باتیں کر رہے تو کیا بات کر رہے تو یہ حکومت کی جو نائلی ہے یا ان کی جو کارٹ کر دیئے ان کی باری بات ہوگی نا کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا چیز ہو رہی ہے اسی اسی سے بات ہوگی ہے سپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف نہیں ہے ایجیٹیشن کی کوئی تحریک نہیں ہے یہ کوئی ایسا ٹرین مارچ نہیں ہے جسے حکومت گرانے کے لیے یا کوئی ایسی اور نہ ایسی کولم دیئے پورے پاکستان میں کہ آپ سارے ورکر ایکٹ ہو جائے وہ تو کراچی سے ٹریول کر رہے ہیں لڑکانا کے لیے اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو ٹرین مارچ کریں یا ایجیٹیشن کی کوئی مارچ کریں وہ ایسا کچھ ایسا مارچ نہیں ہے کیونکہ وہ مقدمات جن کا پی ٹی آئی ذکر کر رہی آج وزیراعظم صاحب نے بھی ذکر کیا کہ شاید عوام کو بھی موبیلائز کرنے کی کوشش ہے اب دیکھیں اکثر بکوز آف یہ بند ہوتی ہماری روٹس بند ہیں فیضائی روٹس بند ہیں یہ ہے اب اگر اگر اکل گاڑی میں جاتے ہیں سکھر ایرپورٹ بند ہوتا ہے تو گاڑی میں جاتے ہیں پھر بولیں گے گاڑی میں کیوں جا رہے ہیں ہم دیکھیں نورملی آپ دیکھیں کہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کبھی سکھر ایرپورٹ آن اڈ آف بند ہوتا ہے پیشی دفعہ بھی ہمارے ساتھ یہ کہ ہم ہمارے ساتھ کمیٹمنٹ کی تیسی ویلیویشن ہے کہ ہمارے نورملی سپیشل فلائٹ چلتی جس میں بہت سے لوگ جاتے ہیں ہم انہوں نے کینسل کر دی کہ ہم سپیشل فلائٹ پہ نہیں جا سکتے ہیں ہم ہم اس فلائٹ نہیں جاتے ہیں نورملی ہر سالہ سے ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ آہ جا رہے ہیں نورملی جا رہے ہیں کوئی ایسے ایجیٹیشن کی تحریک نہیں ہے بہتنا پورے پاکستان سے ورکر کو موبیلیس کیا جاتا اور ہم ایک تحریک کرتے ہیں کہ ہم اتنے دن ہمارا یہ تو جائیں گے میں ایک یا دو دن میں پہنچ جائیں گے لڑکان جو جیسے ٹرین جاتی ہے ٹھیک ہے اب کل نکل رہے ہیں اب جیسے ہی جائیں گے آگے کھڑے ہوں گے چار اپریل کو ہے برسی برسی کی تحریک پہلے جاتے ہیں وہاں پر بیٹھتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں اپنا حلکہ ہوں گے ان سے ملاقات گاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر وہ جا رہے ہیں حلکے کے اگر وہاں پہ سٹاپس پہ پارٹی کی کارکون کھڑوں گے تو وہ خطاب ہوں گے جگہ جگہ وہ چیئرمنٹ کا خطاب سننا چاہیں گے تو چیئرمنٹ جب بات کر رہے گا تو یہ بات کر رہے گا جو آج کی صورتہ آ رہا ہے اور اس سے دیکھیں اس سے کوئی چیز اس سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے کہیں کہ جی ہم نے کوئی مقدمات سے کوئی تعلق نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جو مراد علی شاہ صاحب سے بھی تفتیش کی گئی وہ بھی پیش ہوئے میڈیا سے بات کر رہے تھے آپ بھی ان کے ساتھ تھے کیا سمجھ میں آیا وہی جو پیپلز پارٹی ڈے ون سے کہہ رہی ہے دیکھیں آج ایک ایسا منظر دیکھنا کو ملا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ جمہوریت ہے کہ امریت ہے کیونکہ آپ لوگ بقول مطلب میڈیا میڈیا خاردار تاروں کے اس طرف تھا اور ہم خاردار تاروں کے اس طرف تھے آج کل نیاب کے باہر ویسے خاردار تاروں یہ دیکھیں ہم نے آمیر کے دور میں چیزیں دیکھے تھیں جمہوری دور میں دیکھتی یہ وہی امراد خان ہے جو پہلے تقریب میں نے کہا تھا کہ کنٹینر میں دوں گا پوزیشن آئے آج بھی کہہ رہے ہیں آج بھی کہہ رہے ہیں دیکھیں جب ہمارے چیرمن نے یہ نہیں کہا کہ پولیس والوں کو مارو کہ ہمیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا پی ٹی کے چیرمن نے اپنے زمانے میں کہا تھا پی ٹی وی پہ عمل بھی کیا تھا آپ نے قومی اسمبلی پہ بھی مطلب ہے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کی تھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پولیس وال کو میں لٹکاؤں گا اپنے ہاتھوں سے آپ نے کہا ہمارے تو پورا مند لوگ ہیں ہم جائے گے ہمارے تجاج ہے کہ ہمارے مقدمات کراچی سے پنڈی شفٹ کیے گئے ہیں کیا کے پی کے مقدمات سندھ شفٹ ہوئے ہیں کیا پنجاب کے مقدمات بلوجستان شفٹ ہوں گے یہ چیزیں ہوں گی چیک ہے کیونکہ ماضی میں ہمارا ایک بہت طرف تجربہ رہا ہے پنڈی سے پنڈی پیپس پارٹی کی تاریخ بہت ایک حولناک تاریخ رہی ہے وہ صحیح ہے آج ہم صرف یہ کہتے ہیں آج جو جس کیس میں سی ایم کو بولا ہے تو اس ان کے تعلق اگر ریکارڈ ہے کہ سی ایم کے پاس ہوتے ہیں وہ تو انتظامے کے پاس ہوتے ہیں سیکٹر کے پاس ہوتے ہیں ان کو بولے ہیں چھلیں اسلامباد میں پنڈی سے تھوڑا الگ کر لیتے ہیں اسلامباد کر لیتے ہیں اس کو پنڈی کے آپ کے تجربات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے میں صرف یہ اپنے کہو گا امران صاحب نے تو یہ کہا تھا چیرمن کا سواب دی دیں اختیار ہے چیرمن کا کیا اختیار ہے وہ تو ہمیں باتا ہے نہیں ہے چیرمن ناب کا یہ تو آپ نے وہی بات کر دی جو آپ کے پریزیڈنٹ صاحب زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ اس لیے کیا حیثیت ہے نہیں نہیں میری بات سنیں ہم کہتے ہیں تصاب کریں ہم سے شروع کریں پنجاب میں بھی کریں بلوشتہ میں بھی کریں کیپی بھی اس ملک کا حصہ ہے یا کیپی اس ملک سے آپ ملکل ہے ٹھیک ہے کدھر گئے بی آٹی ٹھیک ہے چوتھی پانچ بھی دفعہ آپ نے اس کا جو ہے افتاق ختم کر دی ایک ہی پرویٹ سنگ کا فلیکشیب وہ ختم ٹھیک ہے کدھر گیا جو ہے وہ آہ ان کا جو ہے خیبر بینک سکینڈل کدھر گیا جو ہے مطلب ہے کہ تاہر دعور کی جی ایٹی رپورٹ ہم کدھر گیا مطلب ہے ان کی جو باقی جو جیزیں مالم جببہ کی رپورٹ کدھر گئی دو ہفتے سے بھیج دی گئی ہے نیاب کہ اس پہ اپرویول کے لیے ابھی تک چیئرمن اس کے اپرویول نہیں دی ہے آپ مجھے گوست جو ایڈمیشنز ابھی ظاہر ہوئے ایک سو ایڈمیشنز جو سٹوڈنٹس کے ظاہر ہوئے ہیں پھر آپ کے ایک جرمن ایمبیسٹر ٹویٹ کرتا ہے ایک روڑ کی اوپر یہاں پر اس روڑ پہ اتنے کروڑ اوپیہ خرچ ہوئے ہیں جو کہ دنیا کا ایک ریکارڈ ہے ٹھیک ہے بلکہ جرمن ایمبیسٹر ٹویٹ کرتا ہے وہ تو بھی اس پارٹی کا بھر کا تو نہیں تھا تو یہ چیزیں دیکھیں آرکیالوجی کے جب اس کو پکڑتے ہیں تو وزیراعظم ٹویٹ کرتا ہے وزیراعظم نے بھی کہا بے کل صحیح ہے یہ چیزیں دیکھیں ہیلیکاپٹر ہیلیکاپٹر میں دیکھیں ہیلیکاپٹر کیس کی در اچھا آپ کہتے ہیں کہ کی پی کے پھر کہاں ہیں ہم یہ نہیں کیسیں پینڈنگ پڑی ہیں لیکن کیا چیرمن نیپ کی دوربین جو ہے وہ آہ کے بھی یہ تو اس کے تو اس کے تو آپ نے ڈی جی کو ٹرانسفر کر لیا ہے ٹھیک ہے پیرانہ وزل صاحب آپ سے جانا چاہتی ہوں سر یہ نواز شریف رہائی تحریک کیا ہے جس کے آغاز کا ہم سن رہے ہیں اور کیا پاکسترم سبنگ نواز پیپلز پارٹی کے یہ اگر ٹرین مارچ جو کہ کاروانے بھٹو کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی برسی کے لیے جا رہے ہیں اس میں اپوزیشن جو ہے وہی کٹھی ہونے کی کوشش کرتی ہے حکومت کے خلاف تو کیا پاکسترم سبنگ نواز جو ہے وہ اس کا حصہ بنے گی دیکھیں پہلے تو میں یہ کاروانے بھٹو جو ہے اس قسم کے القاب اور نام پی ٹی آئی اس لیے دیتی ہے تاکہ کل کو یہ کہیں کہ جی وہ تو کاروانے بھٹو فلاپ ہو گیا مطلب یہ اس قسم کی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی مقدمات کی وجہ سے یہ تو کنڈی صاحب نے نام دیا ہے سر پیپلز پارٹی نے نام دیا ہے بہرحال وہ جو بعد میں یہ اس قسم کے کہیں کہ یہ کاروان اگر وہ جا رہے ہیں ٹرین سے تو اس میں کون سا کاروان ہو گیا ٹرین تو گورنمنٹ کے ٹائم پہ چلے گی گورنمنٹ کے ٹائم پہ آ جائے گی کاروان تو ہوتا ہے اگر آپ سڑک پہ جائیں اور آپ ایک سفر تین گھنٹے والا دس گھنٹے میں کریں تو آپ کہتے ہیں جی بندے کھٹے چلیں وہ اچھی بات ہے لوگوں سے ملیں گے وہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ جو مقدمات سے اٹنشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ بیانات دیتے ہیں تو یہ جو کرپشن کرپشن کرتے ہیں اپنی ناہلی سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جا رہی ہے ان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ پاکستان کے بچوں کے اوپر کرزہ دگنا ہو گیا ان کے سات مہینوں کے اندر اور یہ کرپشن کرپشن اور دھیلے کی کرپشن انہوں نے پکڑی نہیں ہے اور خود کہتے ہیں کہ ہم نے تو کرپشن کے لیے کیا ہی کچھ نہیں ہے تو یہ اس قسم کا جو گورنمنٹ کے ایشیوز جو ہیں میرا خیال ہے وہ بالکل ڈسکس کریں ہمارے جو وزیر آزم ہیں وہ انٹیئر منسٹر بھی ہیں اور جو یہاں پہ ہولناک ان کے دور کے اندر جو معاملات ہوئے مولانا سمی الحق کا قتل ہوا وہ نہیں پکڑ سکے ایس ایس پی دعور کا معاملہ نہیں پکڑ سکے ساہی وال کا ایک ہولناک ایک شرمناک کیس ہے ساہی وال والا وہ وہ غائب ہو گیا آہ وہ یہ چاہتے ہیں کرپشن کرپشن کی شور اور غل کے اندر عوام ان چیزوں کو بھول جائیں یہ ان کا ساری ان کی کوشش ہے اور جو آہ مس مینجمنٹ ہے گورنمنٹ کی آج تک انہوں نے بل ٹیبل نہیں کیا نیشنل اسیمبلی کے اندر مجھے بتائیں یہ کون سی جمہوری پارٹی ہے کہ نیشنل اسیمبلی کے اندر کوئی بل لے کے نہیں آئے اور پھر کہتے ہیں جی وہاں محل ٹھیک نہیں ہے مطلب اپنی ناہلیوں کے اوپر ہمیں کہتے ہیں جی نوازشری سب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کرپشن کرپشن اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے پرفارم نہیں کر سکتے اپنی ناہلیت کو چھپانے کے لیے کرپشن کا راگ لابتیں but i want to understand کہ یہ نوازشریف رہائی تحریک کیا ہے کہ عدالت نے سزا دیئے نوازشریف صاحب جیل میں ہیں عدالتیں ہی ان کو رہا کر سکتی ہیں عدالتیں ہی ان کو زمانت دے سکتی ہیں کل ان کے کیس کی ہیرنگ بھی ہے تو پھر یہ ورکرز کی طرف سے یا رہنماوں کی طرف سے یہ جو بات ہو رہی ہے نوازشریف رہائی تحریک what is this میرا خیال ہے ابھی تک یہ issue کوئی رہنماوں نے تو نہیں اٹھایا لیکن ورکرز کے اندر ایک استراب ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حکومت کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہٹایا گیا اور اس کے اندر ہر قسم کی دھانلی جو کی جا سکتی تھی وہ منورنگ اور وہ دھانلی کی گئی پری پول سے لے کے پوسٹ پول تک تو لوگوں کو اس کی اس کی تکلیف بہت ہے اور وہ تکلیف اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ اگر یہ حکومت جو آئی تھی ہم سے بہتر کام کر رہی ہوتی تو ہم کہتے چلیں پاکستان ترقی کر رہا ہے انہوں نے تو پاکستان کا جو ریتہ سطح کام تھا وہ بیڑا گرہ کر دیا مجھے بتائیں کہ کس حدف کے اوپر یہ ہماری حکومت سے بہتر کام کر رہے ہیں ہر حدف ان کا غلط ہے گروت انہوں نے آدھی کر دیا جو سڑکیں ٹوٹی پہلے میں آپ شوکت یوزف صحیح صاحب یقینی طور پہ یہ ٹرین مارچ پہ یا یہ جو نوازشف رہائی تحریک کا آج کل ہم نام سن رہے ہیں اس پہ بات کریں گے بٹ پہلے شوکت یوزف صحیح صاحب I would like you to respond to this کہ یہ جو انہوں نے بات کر دی کہ کرپشن کرپشن کا راغ آپ اس لیے لاب رہے ہیں کیونکہ نہ اہلیت ہے کنڈی صاحب نے بھی کافی چیزیں گنوا ہی رانہ صاحب نے بھی کہا سیمیل حق صاحب کا قتل ہوا انہوں نے کہا بی آر ٹی تاہر داور صاحب کا قتل مالم جبا کیس پھر وہ گوست آہ ٹیچرز والی بات کی کنڈی صاحب نے کہ یہ پشاور یا کے پی کے کیونی نظر آرہا نیپ کو یہ اپوزیشن کی طرف سے نکتہ اٹھایا گیا یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کرتا ہوں دیکھیں یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ان لوگوں کو عوام نے مسترد کیا کس بنیاد پر کہ دو دو تین تین بار یہ حکومت پر رہے ان کی کار کر دے گی کیا رہی کیا انہوں نے کوئی دودھ اور شہد کی نہرے بائیں تھی جو ہم نے اس کو سٹاپ کر دیا یہ جو جس طریقے معیشت یہ چھوڑ کر گئے تھے کوئی چھ مہنوں میں کوئی معیشت اس طرح تباہ ہوتی ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ معیشت جو ہے گزشتہ تیس پہنتیس سالوں کا نتیجہ ہے جو جو ان کے ساتھ کھلوار ہوا ہے جس طرح ادارے انہوں نے تباہ کر کے چھوڑے ہیں یہ نیب تو انہوں نے بنایا تھا نا دونوں نے مل کر بنایا تھا نا پیپلز پارٹی اور مسلمین یہ کس لئے چیخیں مار رہے ہیں اب وہی تو نیب ہے نا وہی چیرمین ہے وہی سارا سٹ اپ ہے اور وہی جب ان کی جاہر ہے انہوں نے کرپشن تو کی ہے جب وہ چیزیں اٹھ رہی ہیں تو اب اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے یہ کبھی ٹرین مارچ کی بات کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں جی دل کا دورہ پڑھ رہا ہے کبھی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بیماری ہے ہمیں پوری طرح ہمدردی ہے ہر کسی کے ساتھ اگر کوئی بیوار ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے اور کیوں پاکستان میں کسی کا علاج نہیں ہوتا آپ مجھے بتائیں لیور ٹرانسپرانٹ بھی آج کل ہونے لگا ہے پاکستان کا اندر تو وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ہو رہی ہے تو باہر جانے کہ ایسی کیا بات ہے تو یہ جو لوگ ہیں کہ پہلے تو اس حاصل کرتے رہے اب رانہ صاحب میرے بڑے محترم ہیں لیکن جس اداز سے یہ الفاظ کر کر کے کر کر کے بیٹ ان کا اتراز یہ نا کہ آپ نے صحیح کہا کہ جیمن ناب انہوں نے لگایا یا کاروائیاں کر رہے ہیں ان کا اتراز یہ کہ انہیں کے پی کے یا پی ٹی آئے کے لوگوں کے کیسز کی انہیں نظر آتے وہ کہتے ہیں اکروس ڈا بورڈ ہو پی ٹی آئے کے لوگوں پہ بھی بات ان کی بھی ہو رہی ہو ان پہ بھی ہاتھ پڑھ رہا ہو تو پھر اتراز نہ ہو پہلی بات یہ ہے نا کہ اگر ہمارے اندر کوئی غلطیاں ہیں تو نیب کو کسی نے روکا تو نہیں ہے نا نیب تو خود مختار ہے یہ یہ اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے اپنی حضیمت چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ ہم نے تو کیا کرپشن ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے ہیں بھئی ہم کریں گے تو پکڑیں گے نا ہم تو کرپشن کے خلاف ہماری پارٹی بنی ہے ہم نے پوری اسٹیگل کر رہے ہیں شوکت عزیزہ میرا بھائی ہیں یہ دل پہ ہاتھ رکھ لے گی کے پی حکومت میں پانچ سال میں نہیں ہوئی آج آج آگر آج اگر آج اگر یہ دونوں آہ باہر بیٹے ہیں تو ان کو میں میں سن رہا ہوں میں سن رہا ہوں دونوں میرے مہترہ میں آہ بات ہی ہے کہ دیکھیں اب میں ان کے بات تو نہیں کر رہا ہوں نا ہم لیکن بدقسمتی سے ان کی جو لیڈرشپ رہی ہے انہوں نے کرپشن کیا وہ کوئی ڈکی چوبی بات تو ہے نہیں لیکن سی بات ہے چار ہلکوں سے بات شروع ہوئی اور کہاں سے کہاں تک پہنچی آج تک یہ بتا نہیں سکے کہ منی ٹریل یہ دے سکے لوگوں کہ یہ منی ٹریل ہے اگر میں نے یہ گھر بنائے تو میرا یہ منی ٹریل ہے بدقسمتی تو یہ ہے اب منی ٹریل دے نہیں رہے اور کہہ رہے جہاں بیماری ہمیں چھوڑ دیا جائے اس طرح بیماریوں پر چلیں یہ یہ سوال ویسے رہے کہ درچت سوال تا کنڈی صاحب نے جو کر رہے ہیں میں بریک لینے دیں بریک لینے دیں بریک لینے دیں مجھے اس حاقت یہ بریک سے واپس آ کہ کنڈی صاحب کا جو سوال ہے نا یہ ریپیٹ کرواتے اور آپ سے مفصل جواب جو ہے نا وہ اس پہ لیتے ہیں رائٹ آفٹر موسیقی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید کل شاید خاکان عباسی صاحب کو بھی ناب نے الین جی سکینڈل کے اندر طلب کر لیا ہے فواد چودری نے یہ کہا کہ یہ جو احتجاج کر رہے ہیں تحریک چلا رہے ہیں اپوزیشن والے ایک تو اس کو ابو بچاؤ مہم کا انہوں نے نام دیا اور فضل الرحمان اور خوشید شاہ صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو اپنے لیڈران کی یا نوازشیف یا زرداری صاحب کی فکر نہیں ہے ان کو صرف اپنی فکر لگی ہوئے کہ ان کی باری نہ آ جائے کنڈی صاحب شوکتی عصیف عزی صاحب اب یقینی طور پر آپ کو سن رہے ہوں گے وہ ذرا سوال کر لیں آپ ان سے جو کے پی کے حکومت کے حوالے سے میرے بھائی ہیں اور بڑے پچھلی حکومت بڑے زیتاب آئے کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے قربائیں دی اپنی وزارت کی اور جس طریقے سے اٹھایا گیا تھا مطلب ہے کہ ایک اصول پر کھڑا رہے ہیں میرے انفرمیشن مطابق شاہد وہ نہیں مانیں گے اصول پر کھڑا رہے ہیں ہماری پر انفرمیشن یہی ہے ویسے اصول کی اس نے قربائیں دی لیکن میں میں بھی بھی کہتا ہوں کہ بڑے کچھ لوگوں میں سے بڑے میں ان کی قدر جو کہتا ہوں ان میں سے دل پہ ہاتھ رکے کہہ دیں کہ پانچ سال پیڈے کی حکومت رہی ہے کسی نے بھی قربشن نہیں کی ہے میں مان جاؤں گا کہ واقعی کے بھی گئے دیکھیں آپ کے باس پانچ سال حکومت تھی آپ نے کہا کہ جی اے ان پی نے پیپس پارٹی نے ساری پارٹیوں نہیں آگے لوگ آپ نے پانچ سال میں آپ کی اپنی جو اعتصاب بیورتی کی اس کیا کر دیا کتنے لوگوں پکڑا کتنے ریکوری آپ نے کی کچھ نہیں کر سکے بھر دیکھیں دوسری دفعہ بھی حکومت تو انہی کو ملی پھر کے پی کے میں وہ تو آٹی ایس کی حکومت ہے نا آٹی ایس سسٹم کبھی ایک ریش ہو سکتا ہے کسی بھی ہوگی اچھا لیکن جو ہے وہ ووٹس نہیں پڑے ان کو سسٹم کی وجہ سے ہو گیا آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے پتا ہے اور مطلب ہے کہ کیسے مطلب ہے لیکن اب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ایک آج تاریخ لے دیں شوکر صاحب کے فلان تاریخ کو ہم یہ جو ہے آہ بی آٹی کے فتاہ کریں ہاں چار دفعہ انہوں نے فتاہ کینسل کر دی ہیں ابھی بھی ابھی بھی اور پیسے مانگ رہے ہیں اب خود عمران نے کہا تھا کہ جب ٹھیکوں میں اس میں اسکیلیشنز ہوتی ہیں تو اس میں کمیشنز ہوتی ہیں پیسے مارے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اٹھتیس سے اسی نوے عرب پہ چلے ہیں کہ سہر اب تک کو ٹچ کر رہے ہیں آپ کے وہ انجینئرز کی در ہیں جنہوں نے اس وقت نہیں دیکھا تھا آپ نے ان کو کیا سزا دی ہم کہ روڈ چھوٹا اور آہ بسے بڑی ہو گئی ہیں یا تو بولیں کہ بسوں میں کوئی خانچیں مارے ہیں بسیں بڑے چھوٹی سے ہم نے بڑی کر دی تھی ہم یا تو وہ چیز تھی یا پھر آپ کی کنسلٹنٹ انجینئرز کی در ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب ہے کہ آپ آپ نے ایک دو سوال ہو گئے یوسف ضعی صاحب ایک تو بی آر ٹی کا انہوں نے کا بتا دیں افتتاہ کپ کر رہے ہیں اور دوسرا انہوں نے کا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یوسف ضعی صاحب کے کوئی کرپشن نہیں ہوئی پانس سالوں کے اندر کے پی کے میں میں دونوں کی بات کرتا ہوں یہ دیکھیں کے اندر جرت ہوتی ہے نا جب لیڈر کے اندر جرت ہوتی ہے تو آپ ان کو پتا ہے کہ جب ہمارے انتخابات قریب تھے اور سینٹ کے اندر کچھ لوگ بکے بیس کے بیس عمران خان نے ان کو نکالا یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ الیکشن آ رہا ہے اور یہ وہ لوگیں جنہوں نے پانس سال تک اپنے حلقوں میں بڑا کام کیا تھا تو ایک دم بیس کے بیس لوگوں کو نکالنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے یہ دل گردہ چاہیے اور اصول چاہیے پہلی بات تو یہ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اگر ان کو کوئی کرپشن نظر آ رہی ہے کسی وزیر کے اندر کسی ایم پی اے کے اندر تو کس نے رکا ہے ان کو کوئی ایک درخواست تو دے دیں نا کہ جی فلان جگہ کرپشن ہوئی ہے بات رہ گئے بی آر ٹی کے دیکھیں میں بار بار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بعضی اینکرز بھی اور بعضی لیڈرز بھی جو اکثر آٹک سے اس طرف رہتے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی آر ٹی کتنے پر بن رہی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ لاہور کی جو بی آر ٹی ہے تقریباً سات سال پہلے بنی ہوگی غالباً وہ اکتیس عرب کی بنی ہے ستائیس کلومیٹر اور ہماری بی آر ٹی آج بن رہی ہے انتیس عرب کی تو آپ دیکھیں کہ ڈالر اس وقت سستہ تھا وہی ستائیس کلومیٹر لاہور بی آر ٹی بھی ہے ستائیس کلومیٹر ہماری بھی بی آر ٹی ہے وہ اکتیس عرب پہ بنی ہے ہماری انتیس عرب پہ بن رہی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے جو کلومی لیڈرز ہیں وہ بار بار ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کوئی کہتا ہے ستر عرب کوئی کہتا ہے سو عرب دیکھیں یہ چیزیں آپ کی کریڈیبیلیٹی پہ اثر بڑا ڈالی جب آپ توٹل آپ کہہ رہے ہیں انتیس عرب ہے انتیس عرب روپے ایسا ہی ہے انتیس عرب روپے خرچو رہے ہیں دیکھیں دیکھیں بی آر ٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں جو لاہور میں بنی ہے بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں تو بی آر ٹی ٹو بی آر ٹی وہ اکتیس عرب ہے اگر آپ اور چیزوں کا یس میں پیشاور کی بات کر رہا ہوں سر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ساٹھ عرب کی بات کر رہے ہیں اس میں بی آر ٹی نہیں ہے اس میں ہمارے کمرشل پلازے ہیں اس میں ہم نے بسیں خریدی ہیں اس میں ہم نے اٹھان سٹھ کلومیٹر فیڈر روش ڈالے ہیں اس میں ہم ستائیس کلومیٹر اور تین رویہ دونوں دو طرف سڑک سڑک بنا رہے ہیں اس کا بی آر ٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے برائی مربانی جو بی آر ٹی کی لاغت ہے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی آپ میرا منان سا یہ وہ صرف انتیس ہے آپ کے رہے ہیں میرے بھائی بیٹے میں میں چیلنج کرتا ہوں کہ انتیس عرب سے یہ ایک ٹکہ اضافی بتا دے مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار چینجز ہوئی ہے اگر ہو رہی ہے تو یہ کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر کا مسئلہ ہے سو مرتب اور چینجز کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک پیسے کی لاغت کا اضافہ نہیں ہوا یہ میں بار بار کر رہا ہوں اگر کسی کو شک ہے نیب میں چل جائے کہ کوئی بس بات ہی ختم ہوگی انہوں نے کا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو بھی رانہ عوزن صاحب کو بھی انہوں نے کا بی آر ٹی کے انتیس عرب سے ایک روپیہ بھی اوپر لاغت نہیں ہے میں آپ کے چینل پہ ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پیسہ کیوں کہ چھپتا تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیادائیگی کر رہی ہوتی ہے تو میں تو ایک ایک چیز کے لیے بتانے کے لیے پہلے اور ریڈ بتائیں ترجمان کے لیے زیادہ بتا رہے ہیں عجمل وزیر صاحب آپ انتیس بتا رہے ہیں رانہ صاحب فرمائے ساورن گارنٹی جو تھی وہ ساٹھ عرب کی دی تھی کہ نہیں دی تھی فیڈل گارنمنٹ سے ساٹھ عرب کی ساورن گارنٹی انہوں نے کرزہ اپلائی کیا تھا اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے یہ کہتے تھے ہم کرزے نہیں لیں گے پھر انہوں نے کرزہ اپلائی کیا فیڈل گارنمنٹ نے ان کو ساٹھ عرب ساٹھ عرب روپے کی گارنٹی فیڈل اور اب یہ پھر کسی اور انٹرنیشنل بینک سے چند دن پہلے خبر تھی کہ یہ مزید پیسے دے رہے ہیں اس کی تائید یا تردید تو کر دیں ساٹھ عرب روپے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈل گارنمنٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں ساورن گارنٹی اور کنڈی صاحب کی بات بھی سن لیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کو وٹس اپ کر دیتے ہیں فرانس سے جو لون لی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چھا سٹھ اشاریہ چھے عرب یہ ہمارا ٹوٹل پراجیکٹ ہے بی آرٹی کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں بی آرٹی انتیس عرب کی ہے اور بی آرٹی سے علاوہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ تین بڑے شاپنگ پلازے بن رہے ہیں بڑے بڑے جس طرح اسلام آباد کے اندر جو بڑے بڑے شاپنگ پلازے اس طرح تین شاپنگ پلازے ہیں ساڑھے دس عرب روپے اس پر خرش ہو رہے ہیں تقریباً گیارہ عرب روپے جو ہے وہ سڑکوں پر خرش ہو رہے ہیں اور ساتھ اٹھا سٹھ کلومیٹر ہم نے اس میں اضافی روٹس ڈال دیا ہے جو بی آٹی کے علاوہ ہے اور آٹھ کرو روپے کے ہم بسیں خرید رہے ہیں لاہور میں جو بسیں چل رہی ہیں وہ انہوں نے قرائے پہ لی ہے آپ کو پتہ ہے نا ہم اپنی بسیں ہم اپنے آنرشپ لے رہے ہیں بی آٹی پہ صرف انتیس عرب ہے باقی جو ساٹھ عرب کی بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سڑکے بھی شامل ہیں اس میں شاپنگ پلازے بھی شامل ہیں اور دیگر وہ الگ چیز ہے وہ الگ چیز ہے رانہ وزل صاحب میں وہ ٹھیک ہے الگ چیزیں سر گوٹ یو پوائنٹ میں رانہ وزل صاحب آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی یہ نواشیر صاحب کی کل جو ہیرنگ ہو رہی ہے اب آج وزیراعظم عمران خان صاحب نے بہت کٹیگوریکلی کہا کہ جی ہمارے پاس تو ملک کے اندر ایسا کوئی قانون ہے نہیں کہ جس کے تحت ان کو باہر بھیجوا دیا جائے آہ سزا ہوئی ہے عدالتوں سے ان کو عدالتیں ہی فیصلہ کریں گی قانون کے مطابق سب کچھ ہوگا اب سر کل ہیرنگ پہ حکومتی موقف یہ ہے کہ صرف عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو بیانات آئے باقی بیانات ایک طرف صدیق الفاروق صاحب آپ کی جماعت کے وہ یہاں تک کہہ گئے کہ جی باہر نکالنا ہی پڑے گا کیونکہ ہمیں خدش آئے کہ جیل کے اندر نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ پی ٹی آئے کی طرف سے زہر دیا جا رہا ہے سر یہ کیا بات ہوئی اس کا کوئی پروف ہے کھانا تو ان کا وہ کہتے ہیں گھر سے بھی آتا ہے گھر سے اکثر کھانا منگواتے ہیں یہ کیا بات کر دی صدیق الفاروق صاحب نے دیکھیں یہ جو بیان یہ جو بیان دیا ہے عمران خان نے ان کو اپنا مو بند رکھ لیتے تو کتنا اچھا ہوتا ان کو یہ بیان دینے کی کیا تکلیف تھی کیا حاصل کیا انہوں نے یہ بیان دے کے تو کیوں نہیں ہم یہ سمجھیں کہ اثر انداز ہونے کی بشش پر ہے آپ وکیل ہیں عمران خان وکیل ہیں وہ کہہ رہے کانون نہیں ہے کہ ہم حکومت کیسے باہر بھیجوا دے کس قانون کے طرح بھیجوا دے ان سے ان سے کسی نے مشورہ مانگا ہے ان سے کسی نے اپینین مانگا ہے مطلب وہ اپنے اپنی کارکردگی سے بات کریں کہ پاکستان نے اتنی ترقی دے دی ہے وہ وہ بتائیں سر آج سحافیوں سے ملے نا وہ ریپورٹر سے ملے پر ایک سحافی نے سوال کیا تھا کہ باہر بھیجوائیں گے اس کا جواب انہوں نے دیا کہ جی قانون نہیں ہے کس قانون کے تحت بھیجوا دیں اس کا جواب یہ تھا اس کا جواب یہ تھا کہ ایک ایک کامپیٹنٹ عدلیہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ کر دے گی لیکن جب وہ شریک بننے کی کوشش کرتے ہیں پھر ان کے اوپر آہ رییکشن بھی آتا ہے ان کو بہت بولنے کا شوق ہے پھر اس کا پھر جواب بھی آتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وہ ان چیزوں کے اوپر جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ کیا میسج نہیں کیا جس جس نے یہ بات سنی تو گورنمنٹ کا اوپینین نہیں ان کو مل گیا کہ گورنمنٹ کا اوپینین کیا ہے اور کیا ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا باقی صدیق الفاروق صاحب نے جو بیان دیا چھیک آپ کہہ رہے ہیں انداروں کو میسج دے دیا لیکن یہ صدیق فاروق صاحب والی بات تو بتا دیں یہ انہوں نے بہت بڑا الزام لگا دیا ہے کھانے میں زہر ملانے کا خچہ جو وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں کوئی پروف ہے ہر بندے کا ہر بندے کا اس حکومت کے لیے اپنا اپنا ڈسٹرسٹ کا لیول ہے آہ شاید ان کا ڈسٹرسٹ کا لیول بہت ہائی ہے انہوں نے یہ بیان دیا میرا شاید اس سے کم ہو لیکن ہم اس آپ گورنمنٹ کو ٹرسٹ تو نہیں کرتے ہیں اچھا ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں میں بریک لینوں بریک سے واپس آکی اس حضیح صاحب سے یہ جو صدیق الفاروق صاحب کی جانب سے الزام آیا اس پہ جواب ان کا جانیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور دوسرا آج وزیراعظم صاحب نے اگین یہ بات کی کہ جی یہ جو مرضی کر لیں ان کو کنٹینر بھی دینے کو تیار ہے حکومت کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ان کی اس تحریک سے مزید اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد موسیقی 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 ویلکم باک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید شاکت یوسف صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ صدیق الفاروق صاحب نے جو الزام لگایا ہے پی ٹی آئے زہر دے سکتی ہے خچہ ہے نوازشیف صاحب کو جیل میں اس پہ ذرا ریسپونڈ کیجئے گا اور دوسرا جو رانہ افضل صاحب کے اپنے بات سنو انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے یہ بات کیوں کی کہ کس کو میسیج دیا ہے جہاں جانا چاہیے تھا وہاں چلا گیا کہ جی حکومت کا تو یہ میسیج ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم باہر نہیں بھیج سکتے کس قانون کے تحت باہر بھیجتے ہیں دیکھیں ان کے جو لہجے میں تلخی ہے نا اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں یہ پرائم منسٹر کے حوالے سے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن قانون ظاہر ہے یہ حکومت میں رہا ہے نا اگر انہوں نے کوئی ایسا قانون بنایا تو وہ خود بتا دے رانہ افضل صاحب بڑے پڑے لکھی ہے ماشاءاللہ سمجھدار ہے پارلیمنٹریرین سینئر کوئی قانون اگر انہوں نے بنایا ایسا تو وہ بتا دے پرائم منسٹر یہ حصل میں ابھی تک ان کے جہل میں یہ ہے کہ شاید ہم حکومت ابھی ہماری ہے ایسا نہیں ہے ان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور عمران خان وزیراعظم ہے یہ ان کو ماننا پڑے گا ابھی تک انہوں نے یہ تسلیم نہیں کیا یہ ماننے رہے کیونکہ ان کے ابھی تک وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوا ہمارے ساتھ دیکھیں اگر یہ اپنے لیڈران کو سمجھا دیتے کہ وہ کرپشن نہ کرتے تو آج یہ تکلیف ہی نے اٹھانی پڑتی اب اگر کرپشن کی ہے پیسے کھائے ہیں یہ جو یہ بار بار کہہ رہے کہ ان کی کارکردی کی کیا ہے اگر تیس ہزار عرب کرزہ نہیں چھوڑا ہے تو بتا دے قوم کے سامنے کے تیس ہزار عرب کا کرزہ جو ہے وہ کوئی اور چھوڑ کر گیا ہے تو کوئی عمران خان نے تو نہیں لیا تھا وہ تیس ہزار وہ یہ قوم کو بتا دیتے کہ وہ تیس ہزار انہوں نے کہاں لگایا ہے اگر یہ لگا دیتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ایسا ہوتا دوسرا جو انہوں نے بات کی زہر دینے کی بڑی افسوس کی بات ہے اگر وہ تمام چیزیں جو ثابت کر دیتے جو الزمات ہیں ان کے خلاف ڈاکیمنٹس جو کہا جاتا تھا ہیں وہ آ جاتے میں میں یہ جو اپنے لہجے میں ترخی والی بات کی نا آج ہماری صاحب وزیراعظم صاحب کا ران عمزل صاحب نے تو ذکر کیا نواشم صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بلاول صاحب کے حوالے سے بھی کہا انہوں نے کہا یہ ناب سے خوف زدہ ہیں بلاول صاحب پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا ٹھیک ہے انہوں نے وہ جالی اکان کا بھی ذکر کیا جہاں سے وہ کہتے ہیں بلاول اور ایان علی کے ٹکٹے آتی تھے دیکھیں ہم کوئی ناب سے خفا نہیں ہے بلاول صاحب کے خوف زدہ ہیں خوف زدہ بھی نہیں ہے بلاول صاحب کے والد کنوکٹیڈ نہیں ہے عمران خان صاحب کے والد کنوکٹیڈ ہے ٹھیک ہے ان کے والد صاحب جو ہیں وہ وہ کرپشن میں کنوکٹیڈ تھے ہم نے گیارہ سال جیلے گزاری کوئی کنویشن پھر کنٹیڈ پھر آج آپ نے ہزاروں کی تعداد میں آپ اسلام آباد میں مردی ہیں آج دیکھیں کیسے ناکے لگائے ہوئے تھے کیسے انہوں نے رینجرز بولائے ہوئے تھے خاردار تارے لگائے ہوئی تھی تو پھر آپ دیں نا کیوں آپ پھر وہ شاید سمجھ رہے تھے کہ آج بھی سینیٹر مصطفیٰ خوکر آ جائیں گے نا وہاں پہ نہیں مصطفیٰ خوکر کیا اپنے پارٹی کے ورکر اپنے پارٹی کے ورکر کو ان کے ان کے دیکھیں اپنے پارٹی کے ورکر کو کر مارا جائے گا تو دھکے آپ نے تو کہا میں ان کو لڑکاؤں گا غلط کیا بہت غلط کیا پیٹیو پہ حملہ کروایا پارلیمنٹ پہ حملہ کروایا ہم اپنے پارٹی کے ورکروں کا تحفظ کریں گے مصطفیٰ خوکر نے جو کام گیا بہت اچھا کیا اور پھر بھی کریں گے اپنے پارٹی کے ورکر کو تحفظ دیں گے یہ بات نہیں ہے آئے ہاں تو وائنڈ اپ پھر انفرشنیلی رانہ صاحب کا جواب میں لینا چاہی تھی بٹ میں پس ٹائم ختم ہو گیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب شوکت عزیز صاحب رانہ محمد عوضہ صاحب تینوں کی تشریف آبی کا بہت شکریہ that's all for tonight I'll see you tomorrow انشاءاللہ اجازہ دیجئے خدا حافظ